اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے جس سب خیرے سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اچھا جی یہاں پہ نا میں گپڑے وغیرہ نکال رہی تھی علماری میں سے اپنا ڈریس میں نے نکالنا تھا اور یہ نا میرے نیو ڈریس نہیں ہے میرا یہ کہ میں نے ابھی اس کو سٹیچ کروایا اور کروایا بھی نہیں ہے میں نے خود اس کو سٹیچ کیا ہوئے تو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا سوٹ پہنوں کون سا نکال لوں لیکن یہ والا میں نے پریس کر کے ہینگ کیا ہوا تھا میں نے کہا چلو اسی کو نکال لیتی ہوں اب دوبارہ سے نکال لوں گی دوسرے کپڑے اور پھر ان کو پری دی پریس ہے اس وجہ سے میں نے آج یہ والا جو ہے نا ڈریس سلیکٹ کیا گیا یہ والا پہن لیتی ہوں اچھا میں نے نا آج جانت تھا اپنی امی کی طرف تھوڑا سا کام تھا مجھے پہلے جب میں گئی تھی تب تو میں نے بزار کے چکر میں گئی تھی نا تو آج میں نے کہا چلو ہو آتی ہوں ریشہ ارمیزہ کے پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں پہلے تو بہت زیادہ اداس ہوئی تھی ماما ہم کہاں جائیں ہمیں کہیں لے کے جاؤ ویسے نا مجھے میری آپی نے جو میری ن مجھے فون کر کر کے وہ بھی بلا رہے ہیں اور خود بھی مہمانی جو ہے نا وہ کہا کہ گئی تھی پر نہیں جا سکی میں محمد ابراہیم کی وجہ سے کیونکہ وہ نا مجھے تنگ بڑا کرتا ہے روتا ہے بڑا پھر کہیں آپ لوگ جاؤ نا تو پھر اگر بچہ رو رہا ہو نا تو پھر کچھ مزہ نہیں آتا کچھ بھی دیکھنے کو مزہ نہیں آتا کچھ بیٹھنے کو مزہ نہیں آتا گپ شپ لگانے کا بھی کوئی انجوائیمنٹ نہیں ہوتی تو بس میں نے کہا چلو امی کی طرف ہی چلے جات اچھا ماں کا گھر واحد ایسا گھر ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایزیلی سو بھی سکتے ہو ایزیلی بیٹھ بھی سکتے ہو اگر آپ کسی اور کے گھر میں جاؤنا تو وہاں پہ کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوتے ہوتا ہے کمفیٹیبل ہی ہے لیکن انسان تھوڑی سی اچکچاہر تو ہوتی ہے نا اچھا جی خیر یہاں پہ میں نے سالیہ کو بھی نایاں کروا دی تھی یہ ریشہ رویزہ بھی آلریڈی ریڈی ہو چکی تھی اور یہ نا پہلے اب انہوں نے پڑھنا تھا اپنی ٹیچر کے پاس لیکن آج جو ہے نا سپارے والی ٹیچر نے آنا تھا ٹویشن والی جو ٹیچر ہوتی ہے نا وہ ان کو میں نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ نہ آئیے گا اور یہ سپارے والی ٹیچر نے جلدی پڑھا کے چلے جانا تھا بس یہاں پہ وہ پڑھ رہی ہیں اور سالیہ کو میں ت ختم کرنوں پھر میں آتی ہوں نا ایڈرسز کے طرف موسم چینج ہوگا نا پھر انشاءاللہ جلدی آپ لوگ کے ساتھ ڈیزائننگ بھی شیئر کروں گی اور بس پھر اس کو تیار کیا بالشال میں آج میرا نا میں نے سوچا ہوا تھا کہ سالیہ کے بال جو ہے نا نیچے سے تھوڑی سی سکی ٹریمنگ کر لیتی ہوں تھوڑا سا کٹنگ کر لیتی ہوں تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں سلون وغیرہ نہیں لے کے جاتی اپنی بیٹیوں کو میں وہاں سے بال نہیں کٹواتی میں خود ہ کار لیتی ہوں تو شکر ہے کہ یہ سارے کام آتے ہیں تو بس پھر باہر لے کے جانے کی ضرورتی کیا ہے کہ جب انسان کو تھوڑا بہت آتا ہو نا گھر میں تو وہ گھر میں سارا کچھ کر لیتا ہے اس طرح کے کام پھر زونیرا آپ نے مجھے ایک question کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے بچے ہے آپ نے کہا ہے کہ کھاتے پیتے نہیں ہے صحیح طرح اور آپ پریشان ہیں بہت زیادہ ان کو لے کے تو نا اگر وہ کھاتی نہیں ہے بیٹیاں آپ کی تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ وہاں پہ نا ایک سیرپ وہ لکھے دیں گے کھانے پینے کی بھوک لگنے گی تو جو بچے کھاتے نہیں ہیں نا ان کو اصل میں بھوک بھی نہیں لگتی یہاں تو وہ مٹی بگرہ کھا رہے ہوتے ہیں یا کاغذ کھاتے ہیں تو ان کو بھوک نہیں لگتی یہ بھی ایک reason ہوتا ہے تو آپ ان سے جو ہے نا جا کے بات کریں ڈاکٹر سے فیملی ڈاکٹر آپ کے ہوں گے کوئی تو ان سے یہ بات کریں کہ میری جو بیٹی ہے یہ بیٹا وہ کھاتا نہیں ہے تو اس کے ریلیٹیڈ نا کوئی ضرور کھال لیتا ہے تو یہ ایک دفعہ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ انشاءالف آدمہ کی ماما آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو بیٹی کی ماشاءاللہ آپ نے مجھے کل گوڈ نیو سنائی ہے کہ آپ کی طرف بیٹی ہوئی ہے آپ کو بہت زیادہ مبارک کو اللہ تعالی زندگی تندرستی والی کرے آپ پریشان نہ ہو آپ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹینشن نہ لیں آپ جتنی ٹینشن لیں گی نا اس کا اثر آپ کی بیٹی پہ بھی بڑھے گا کیونکہ مدر فیڈ تو زائر سے بات تک کروانا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تو اللہ تعالی آپ کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کی بیٹی کو بھی ٹینشن ہی لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں اب ریشہ کی تھوڑی سی سٹائلنگ کر رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج اس کے بال کس طرح آنکہ بناوں پننے بھی جو ہیں نا میں آپ کو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ کتنی زیادہ میں نے ڈیزائننگ ان کی جو پننوں کی کلیکشن شیئر کر چکی ہوں پہلی ویڈیوز میں ایت سے پہلے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ گراہ کہاں دیتی ہیں وہ جاتی کہاں ہیں میں نے اتنی زیادہ ان کی پننے لی ہوئی تھی لیکن اب میں جب بھی ڈراغ کھولتی ہوں جب بھی ان کے وہ بوکسز چیک کرتی ہوں جہاں پہ پننے میں نے رکھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتی میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی میں نے کہا اب میں کیا کروں اب میں چلو پھر میں ایسی طر جو ہے نا ان کو تھوڑی سی ربٹ بینڈ ڈال کے نا میں نے سٹائل بنا دیا لیکن اب جاؤں گی جب بزار تو کچھ نہ کچھ لے کے آنگی ان کی پننوں کی اور جتنی بچیوں کے پننے ہونا اتنی کم ہوتی ہیں آپ لوگوں جب بتائیں کہ آپ کی بیٹیاں بھی اسی طرح کرتی ہیں آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آؤ تو بس پھر نظر ہی نہیں آتی یہاں پہ میں نے اس طرح کے ہیر سٹائل بنا آ کے میں نے چھٹیا کرتی تھی آپ کو پتہ ہی ہے میں چھٹیا کرتی ہوں گرمی ہوں گے موسم میں تو میں کھلے بال چھوڑتی نہیں ہوں بلکل بھی سردیوں میں بھی بہت کم چھوڑتی ہوں لیکن ہاں یہ ہے کہ سٹائل تھوڑے سے چینج کر دیتی ہوں لک تھوڑی سے ان کی چینج کر دیتی ہوں آگے سے بال کار دیتی ہوں بڑے پیارے لگتی ہیں ان کے جب میں کارتی ہوں اس طرح کے بال تو ریشہ تو بڑی پیاری لگتی ہے ر میزہ بھی اور اس طرح سالیہ کا بھی سوچا ہوا ہے کہ سالیہ کا بھی سٹائل چینج کروں گی کیونکہ سردیوں کا سیزن بھی بڑا مزیک ہوتا ہے دسمبر کے جو دین ہوتے تھوڑے سے اداست ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی یادیں ہوتی ہیں جو ہم سردیوں کے موسم میں جو ہے نا گزارتے ہیں اور یاد بھی آتا ہے سارا کچھ تو خیر وہی والے دن جو ہے نا آ رہے ہیں آگے آگے لیکن اللہ تعالی ان دنوں جو ہے نا آپ سب کو اپنے زیمان میں رکھیں سب کو صحت اندرستی والا رکھیں کیونکہ بخار جو ہے نا بخار کا موسم بھی آگے جو ہے سمجھیں گے اس کا بھی جو ہے ایک سیزن ہے تو بخار کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اپنے بچوں کو بھی آپ لوگوں نے کور رکھنا ہے مچھروں سے بچا کے رکھنا ہے کیونکہ مچھر جو ہے نا وہ حملہ کرنے والے ہیں تو بس یہ جو ڈھینگی وغیرہ کا جو ہوتا نا اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچا کے رکھے بڑا خط اس کا رہی ہوں سرسوں کا بھی بیسٹ ہوتا ہے وہی والا لگایا تھا دوسرا یہ کہ میں نے اس کو کوٹہ بنا دیا تھا صبح ہی میں نے اس کے کپڑے بھی نکالی تھے جب عریشہ رمیزہ کی نکالی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا اور بس اس کو اچھا سب سے پہلے کام جو ہے نا اگر نیوبورن بیبی ہونا تو اس کا سب سے پہلے اس کو ریڈی کرنا چاہیے صحیح ہوتا ہے آپ کے عادی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ جب لاسٹ میں اس کو کرو گے نا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پہلے کروا کروا کے اس کو فیڈ وغیرہ کروا کے تو ہم لوگ کیا کرتی ہیں صلاح دیتی ہیں میں نے بھی اسی طرح کیا لیکن پہلے میں اسی طرح کرتی تھی لیکن آج میرے سے یہ ہوا کہ میں نے عریشہ رمیزہ صالحہ کو پہلے تیار کر دیا محمد ابراہیم کو میں نے لاسٹ میں کیا اس کے بعد پھر میری باری تھی لیکن ان سب کو ریڈی کرنے کے بعد جی میری باری آتی ہے میں نے پھر فریش ہونا ہوتا ہے خیر یہ آپ اس کو میں نے نہ نہ نہلا کے کپڑے وغیرہ پہنا کے محمد ابراہیم کو صلاح دیا تھا اور یہ تھوڑی دیر سو گئے تھے اس کے بعد عریشہ رمیزہ نا جب مجھے دیکھ رہی تھی نا ماما کافی زیادہ تھک گئی ہیں تو وہ ساتھ نا کمرہ تھوڑا سی سیٹویٹ کر رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا میزہ جو ہے نا بیڈ بگرہ اس کی سیٹنگ کر رہی تھی تو بیٹیوں کا یہی تو بڑا حساس ہوتا ہے بٹی بیٹیاں جو ہے نا ماباپ کا حساس کرتی ہیں یہی بڑا ان کا ہوتا ہے کہ نا پاس سے وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ماباپ دکھی ہونا تو وہ فورا ان سے دیکھ لیتی ہیں کہ ماباپ تکلیف میں ہے تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں ان کا ساتھ دیں خیر اب جانے کی باری آگئی تھی یہاں پہ میں بھی پھول ریڈی ہو گئی تھی پھول ریڈی نہیں بس ہلکا بلکا سا ریڈی ہوئی تھی لیکن آج میں نے یہ ڈریس نکالا جب امی کی طرف گئی نا تو امی مجھے کہتی تم نے پہن لیا تمہیں پورا آگئی ہے پچھلے پرانے ڈریس جو آئے ہیں تمہیں آگئے ہیں تم تو پتلی ہوگی ہے تم تو سمارٹ ہوگی ہے میری ماں کے ڈیالک سنے ذرا تم بلنا سمارٹ ہوگی تم نے تو میرا بھی ریکارڈ توڑ دیا یہ تو وہ میں اتنی خوش ہی میں نے کہا ہے آج تو خوش ہی مل گئی ہے تو کیوں نہ میں اور زیادہ سمارٹ ہو جاؤں تو بس آپ لوگ مجھے کوسٹن کر رہے تھے کل کی ویڈیو میں آپ لوگ نے مجھے پوچھا تھا آپ ہی آپ کو یہ ایسی کوئی ڈائیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں بیلی کم کرنے کے لیے آپ کیا یوز کر رہی ہیں تو میں آپ کو سیدھی صاحب بات بتاتی ہوں کہ میں نے کھانے پینے میں تھوڑی سی کمی کی ہے رات کا کھانا ویسے میں چھوڑ نہیں پاتی کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا اس نے مدر فیڈ جو کرواتی ہے نا عورت اس نے رات کو تو کروانا ہی کروانا ہوتا ہے تو جب اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا تو اس کا تو دل گھبر آئے گا پھر وہ پرابلم ہوگی تو اس وجہ سے میں رات کا کھانا سکپٹ نہیں کرتی رات کا کھانا ہے میں لازمی کھا رہی ہوں صبح کے ناشتے میں آپ لوگ کے سامنے یہ میں آپ لوگ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے نا چائے کے ساتھ بریڈ کا پیس لینا ہوتا ہے یہاں کوئی پیٹس وغیرہ پڑا ہو ہافو لے لیتی ہوں بس اس کے بعد پھر دپہر میں کوئی ایپل پڑا ہے وہ کھا لیتی ہوں بنانا میں بالکل بھی نہیں کھا رہی اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ فیٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ میں چائے کا کب میں نے ایک کر دیا ہے اور اس کی جگہ نہ میں کیا کرتی پانی گرم پی لیتی ہوں اور یہاں پھر اجوین والا جو پانی ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے بیلی کم کرنے کے لیے آپ نے اجوین والا پانی پینا اجوین سوف اور زیرہ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے چھٹکی چھٹکی یہ تینوں چیزیں آپ نے ڈال کے اچھی طرح سے اس کا پانی پکا لیں اور بس اس کو پی لیں بس اور کوئی آپ نے عمل نہیں کرنا میں یہی کر رہی ہوں اور آہستہ آہستہ جو ہے نا میں اور زیادہ ویٹ کم کروں گی لیکن میں نے نا چیک کروانا جا کے کہ میرا ویٹ اب کتنا ہوا ہے پھر اس کے حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی پہلے عمل میں خود کروں گی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری روٹین بتا� ہوں گی کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں اچھا گھر یہاں پہ میں اپنی پیاری سی ماں کے گھر میں آ چکی تھی جیسا کہ آپ لوگ کو نظر آ گیا سارا کچھ پیچھے سین نظر آ گیا ہے اور آتے ہی نا میں نے محمد ابراہیم کو جلنگی میں ڈالا اس کو سلایا ہے پہلے میں نے کہا یہ سو جائے کیونکہ گھر میں سے اتنا سویا نہیں تھا اور یہ ولی ڈیوٹی بھی ماں کو اپنے ماں کے گھر جا کے بھی نا یہ ادا کرنی ہوتی ہے خیر یہاں پہ نا اس نے سارا نے نا مزے دار سی چیزیں کچھ بنائی ہوئی تھی شامی کباب مزہ آ گیا تھا کھانے کا بڑے اچھے بناتی ہے یہ اور ایون کیاپی بھی اس کو کبھی کو بہر بیج دیتی ہیں کہ سارا یہ شامی کباب بنا کے نہ بیج دو تو ماشاء اللہ سے اس کے ہاتھ میں یہ والا بڑا ٹیلنٹ اس کے علاوے ایک اور چیز آپ لوگوں کے ایک دن دکھاؤں گی میں کہ سارا جو ہے نا وہ کیا آپ کچھ بنا لیتی ہے خیر یہاں پہ نہ ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے باتشاہ دے کر رہے تھے ہوفلی آپ کو آج بیلوگ بھی ضرور پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعا میاں دکھے گا اللہ حافظ